بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آئی آئی پی ٹی آئی پوری 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 دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحصال کیا گیا عوام کے منڈیٹ کا خون کیا گیا اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن سے باہر کیا گیا آج اس عدالت نے اس بات کا یقین دہانی کرائی اس بات کا اطرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نائنصافی ہوئی عوام کے ساتھ نائنصافی ہوئی عوام ووٹر کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور آج وہ نائنصافی دیکھیں انڈ ہوئی ہے میں شکریہ دا کرتیوں اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی سپیرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحقن کیا ہے انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو واپس اس ایملیوں تک لے کر آئے ہیں جس کو زبدستی باہر نکالا گیا تھا اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو اللیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ اس سلوک کو ڈیزارب نہیں کرتے وہاں بھی انصاف کریں عمران خان کی پٹیشنز کو فورا لگایا جائے اور فوری طور پر انصاف دیا جائے میں شکریہ دا کرتیوں بیرسٹر گوہر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین بھنگ کا ساتھ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اس وقت جب ہم اتنی فسائیت کا دور تھا انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے عوام کے آواز بن کے اس سپریم کورٹ کے یہ جو کورٹ نمبر ون میں اس کو آواز بنے نیاز اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے سٹولن منڈیٹ پہ آواز اٹھائی ہمارے تمام مکلہ آئے لیف اور اب بلخصوص اپنی ومن ونگ کا جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے اور نہ انہوں نے سیٹوں کی کبھی لالچ کی ہے لیکن وہ پاکستان کی نظریہ کے ساتھ کڑی ہے وہ انصاف کے نظریہ کے ساتھ کڑی ہے وہ انصاف کا بول بالا کرنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کڑی ہے آج اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے ہماری سپریم کورٹ نے آج ان خواتین کو جن کا حق بنتا تھا جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس پارٹی کو وہ واپس پر عوام میں لے کر رہی ہیں میں ان کی بہت میں شکور ہوں بہت شکریہ